The Legend of Mola Jet ایک سنامی تھی جس نے باکس آفیس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ہالی ووڈ بولی ووڈ بڑی بڑی موویز کو پیچھے چھوڑ دیا اور تقریباً یہ مووی اگلے ایک دو دن میں دو سو کروڑ کے فگر کو کروس کر لے گی اور یہ پہلی پاکستانی اور پہلی اوورال پنجابی مووی ہے جس نے اتنا زیارہ ورلڈ وائٹ بزنس کی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو پاکستان کی آنے والی پانچ بڑی موویز کے بارے میں بتاؤں گا ان کی ریلیز ڈیٹ کے حساب سے کہ یہ کب کب آنے والی ہیں تو The Legend of Mola Jet کے بعد جو میں بڑی مووی نومبر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ ہونے والی ہے ٹچ پٹن جو کہ پچیس نومبر کو آ رہی ہے اس مووی کی سٹاک آس میں آنے والے امان علی فرہان سعید سونیا حسین فیروز خان مرہوم احمد بلال مرینہ خان اور ایک آئیٹم نومبر کرتی آپ کو اروہ حسین بھی نظر آئیں گی اس مووی کو لکھ ہے فائزہ افتخار نے اور اس سے کاسیم علی مرید ڈیریکٹ کرنے والے ہیں اس کا بجٹ تقریباً دس سے پندر کروڑ کے درمیان ہے اور یہ فائنلی پچیس نومبر کو آ رہی ہے ایک اچھی انٹرٹیننگ ایکشن مسالہ مووی ہے اور آپ اسے دیکھنے جائیں گے یا نہیں یا آپ یہ کس کے لیے دیکھنے جائیں گے وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد دوسر نومبر پر جو مووی آتی ہے وہ ہونے والی ہے زرار زرار شان شاہد کی ایک مچ اویٹڈ مووی ہے پچھلے کئی سال سے ہی مووی ڈیلے ہو رہی ہے لیکن فائنلی یہ بھی مووی جو ہے وہ ٹچ پٹن کے ساتھ پچیس نومبر کو ریلیز ہونے جاری ہے اور اس کی سٹاکاس میں ہونے والے ہیں شان شاہد، کرن ملک، ندیم بیگ، ارنان بٹ، وسیم بادامی، نیر اجاز، شمون اباسی، آجرہ یامین، نور زفر خان، راشد ناز اور شفک چیما اسے لکھا بھی شان شاہد نے ہے اور وہی سے ڈیریکٹ کرنے والے ہیں اس کا بجل جو بتایا گیا ریپورٹڈلی وہ تقریباً بیس سے پچیس کروڑ کے درمیان ہے یا میبی اس سے کچھ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ ٹیکس ویرا پڑ گیا ہو اور یہ مووی بھی پچیس نومبر کو آپ کو پتہ آ رہی ہے تو آپ ضرور بتائے گا کہ آپ یہ مووی اس دن دیکھیں گے یا پھر آپ ضرار دیکھیں گے اس کے پر تیسے نومبر پر جو مووی آتی ہے وہ بھی کافی ڈیلے کا شکار ہوئی ہے اپنی کمپیٹیشن کی وجہ سے اور کچھ اس کا پوسٹ پرڈکشن کا کام رہتا تھا تھا اس وجہ سے تو یہ مووی ہونے والی ہے یاراوے یاراوے کی سٹاک آس میں ہونے والی ہے سمی خان علی زناصر فیضان خواجہ مرینہ خان جاویے چیخ علی سکندر اصد خان اور پونم پانڈے بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی اس کو لکھ ہے ایل دیا کاشل نے اور اسے ڈیریک کرنے والے ہے منیش پاور یہ ایک انٹرنیشنل ٹائپ کی ایک رومنٹک مووی ہے اور یہ مووی آپ کو دو دسمبر کو دیکھنے کو ملے گی اس کی ہائپ بھی بس کچھ ٹھیک تھاک سی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی بہت ہی ایوریس سا بزنس کرے گی باکس آفیس پر اس کے بعد جو چوتھی مووی ہے جو آپ کو ریپورٹیڈلی دسمبر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ ایک بڑی مووی ہے اور اس کا نام ہے نیلو فر نیلو فر کی سٹاک آرس میں ہونے والے ہیں فواد خان مائیرہ خان جو آپ کو دلیجنڈ آف مولجٹ کے بعد اسی سال ایک دوسری مووی میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوے اس میں ہونے والے مدیہ ایمام سامیہ ممتاز فیصل قریشی بہرو سبزواری راشد فاروقی اتیقہ اوڈو گوھر رشید نوید شہزاد اور بہت سارے سپورٹنگ ایکٹرز اسے لکھے ہیں امار رسول نے اور وہی اسے ڈیریک کر رہے ہیں اور ابھی جو اس کی تینٹیٹیو ریلیز ڈیٹ آئی ہے جو فرضی ریلیز ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ مووی دسمبر دوزار بائیس میں شاید کرسمس کے موقع پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس میں مائیرہ خان ایک بلائنڈ اندی لڑکے کا کریکٹر ادا کریں گی اور اس کے علاوہ جو فواد خان ہے وہ آپ کو کشمیر کا ایک بڑا نواب دیکھنے کو ملے گا اس میں مطابق کریکٹر ادا کریں گے تو اس کے علاوہ جو پانچری اور آخری بڑی مووی آنے والی ہے دل ایجرڈ آف مولا جیٹ کے بعد جو عید پہ آئے گی جس کا نام ہونے والے منی بیک گرنٹی منی بیک گرنٹی کے ٹریلر کو لاؤنج کر دیا ہے بہت زبردست ہیومر تھا اس میں بہت زبردست طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے بس یہ ہے کہ ٹریلر میں ہمیں کہانی نہیں دکھائی گئی اچھے چھے کچھ سینز دکھا دیئے گئے تو اس کی وجہ سے جو تھوڑی ہائپ نہ اس کی کم ہے اگر اس کی کہانی دکھائی جاتی تو یہ بہت زبردست لگتی اس کی کہانی منی ہائز جیسی لگ رہی ہے اس میں ایک ڈکیٹی دکھائی جائے گی اور بہت زبردست ہیومر ہے اس میں فیصل قریشی ڈائریکٹر کا اس کی سٹاک ایس میں ہونے والے فواد خان وسیم اکرم شنائرہ خان مطلب جو وسیم اکرم ہے ان کی بیوی آپ کو اس میں نظر آئیں گی دونوں اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مکال زرفکار شایان خان مرزا گو رشید مانی افضل خان جان ریمبو جو ہے ہمارے کرن ملک اور بہت سارے ایک ایکٹر ہیں اس میں اور کئیوں کے بھی کیمیو ہیں تقریباً کوئی پندرہ ہیں جن کے کیمیو ہونے والے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے رول ہونے والے ہیں ایک ایک منٹ کے دو دو منٹ کے اس کو لکھا اور ڈیریک کیا ہے فیصل قریشی نے جو انیشل اس کی ریلیز ڈیٹ تھی وہ تقریباً اسی دسمبر میں اس نے آنا تھا لیکن اب یہ عید الفطر دوزار تیس مطلب تیس اپریل یا بائیس اپریل کو جب اید ہوگی دوزار تیس میں آپ کو یہ اس موقع پر سنما میں دیکھنے کو ملے گی مجھے اس کا ٹریلر بہت اچھا لگا ہے اور یہ بھی ایک ماس مسالہ مووی ہونے والی ہے اور یہ شورلی انٹرٹین کرے گی آپ کو اور اس کا بزنس بھی اچھا ہونے والے اس کا ابھی مجھے بجٹ نہیں پتا اس کا بجٹ جیسے مجھے پتا لگتا ہے کہ کتنے تو میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ ضرور بتائیے گا کہ ان پانچ موویز میں سے آپ کس مووی کے لئے ایکسائٹیڈ ہے یا آپ کونسی موویز سنما میں لازمی جا کر دیکھیں گے ٹچ بٹن، زرار، یاراوے، نیلو فر یا پھر منی بیک گرنٹی آپ کی جو بھی چوائس ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لے کر آپ کا کوئی بھی فیڈبیک ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں